ارشد ندیم نے اولمپکس کی ایک سو اٹھارہ سالہ تاریخ بدل دی سب سے لمبی بانمے آشاریاں نا ساک میٹر کی جپلن تھرو پیرس اولمپکس میں نیا ریکارڈ قائم میاچنو کے سپوت نے ملک کا نام روشن کر دیا شاباش ارشد ندیم شاباش وزیراعلا مریم نواز کا ارشد ندیم کے لیے دس کروڑ روپے انعام کا اعلان کہا ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیت کر قوم کو جشن آزادی کا تحقہ دیا میاچنو میں ارشد ندیم سپورٹ سپی بھی بنے گا دوسری جانب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا قومی ہیرو کے لیے دیس لاکھ روپے انعام کا اعلان پخری پاکستان ارشد ندیم کے گھر خوشیوں کے ڈیرے عزیزو اقاری بیگر شہروں سے میاچنو پہنچ گئے والدہ تو کہنا ہے کہ دعائیں خبول ہوئیں ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کر دیا صدر مملکت آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف کی ارشد ندیم کو مبارک بات چیئرمن پپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھی قومی ہیرو کو مبارک بات کہا ارشد ندیم نے سب سے لالی پرشم بلند کر کے تاریخ ساز اور ناقابل فراموش کارنامہ سر انجام دیا بہت شکر کر جا رہا ہوں اور میں اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں میرے بیٹے نے پاکستان کا نام روشن کیا خوشی ہے بیٹے نے پاکستان کا نام روشن کیا پوری قوم نے میرے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کی ارشد ندیم کے والدہ کے گھتگو کہا بیٹے کے استقبال کے لیے پھول لے کر جاؤں گی پیرس اولمپکس میں بھارتی عریف نے رچ چوپڑا کی والدہ نے ارشد ندیم کو اپنا بیٹا کرا دیا کہا ارشد ندیم ارشد ندیم کا ننہ بیٹا بھی والد جیسا بننے کا خواہش مند جازد علی کا کہنا ہے جب پاپا وطن واپس آئیں گے تو ان پر پھول لچھاور کروں گا پاپا کی جیت پر بہت خوش ہوں صاحب کو ان کی تمام اہل خانہ کو اور تمام اہل وطن کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور ہمیں انتہائی خوشی ہے کہ انہوں نے اولمپک کی ہسٹری کا ریکارڈ توڑا ہے پاکستان کے لیے پچھلے کئی سالوں کی جانسہ ہمارے پاس گولڈ میڈل نہیں تھا وہ گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں یہ ہم سب کے لیے انتہائی ایک خوشی کا لمحہ ہے حقیقت میں خوشی کا لمحہ ہے اور ہمارے لیے باعث فخر ہے جیولن تھرو میں تاریخی کامیابی کمیشنر ملتان کی ارشد ندیم کو بڑی کامیابی پر مبارک بات ڈیپٹی کمیشنر خانہ وال کے ہمراہ ارشد ندیم کے گھر پہنچی عالمی ریکارڈ بنانے گولڈ میڈل جیتنے اور وطن عزیز کا نام روشن کرنے پر شاباش دی ارپیو ملتان نے ٹیلی فون پر ارشد ندیم کو مبارک بات پیش کی ارشد ندیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ڈسٹرک سپورٹس آفیسر بہاولپور کی ارشد ندیم کو مبارک بات فواد اندر کہتے ہیں میڈل نے دم توڑتی کھیلو کی روایت کے لیے آبے حیات کا کام کیا نوجوان اب واپس کھیلو کی طرف لوٹیں گے جنوبی پرمزان کی تعلیمی بورٹس نے نہم کے نتائج کا اعلان کر دیا ڈی جی خانمی کامیابی کا تناسب سب سے زیادہ باہن آفشاریاں ساپ آٹھ پیسد رہا ملتان بورٹ دوسرے نمبر پر کاروائی کا تناسب انچاس آشاریاں چار آٹھ پیسد رہا کارکردگی کے حساب سے بہاولپور بورٹ دیسے نمبر پر کامیابی کا تناسب چوالیس آشاریاں سپر چار پیسد رہا سگودہ بورٹ تین تالیس آشاریاں نا آٹھ پیسد کامیابی کے تناسب کے ساتھ چوالیس آشاریاں نمبر پر رہا کونسا براج میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی کوٹ ادو میں کٹاو شدت اختیار کر گیا بستی بٹھار، کھلنگ چانڈیا، شجرہ اور باٹو والی دریابرد مہبکو کا عملہ بجلے کی تارے اتارنے پہنچ گیا دریائے سندھ کی تباہ کاریاں جاری لیا کی بستی علیانی کے ہائی سکول میں سلاوی پانی داخل روحی کے خبر پر دپٹی کمیشنر امیرہ بیدہ کا نوٹس ایڈیشنل دپٹی کمیشنر شاہد ملک اور اسسسنٹ کمیشنر ہاری حمید کا سکول کا دورہ نقصانات کا جائزہ لیا پی ڈی ایم ای کی سلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیہ جاری ترجمان کے مطابق میاں بالی لیا مزفرگر ڈیرہ غازی کا اور راجل پورٹ کے چونتیف موزا جاز دیرے آبائے چوبیس کشنیاں اور اچھتر ریسکیوڈز انیکشن چھتیس ریلیف کیمپ کائم نو سو تیس افراد محفوظ مقامات پر منتقل دریائے سندھ میں آئندہ چند روز تک سلاوی صورتحال برقرار رہنے کا خطشہ